Hello guys, welcome back and another video of our first study, a new way of learning تو تو آج کیسے ویڈیو میں ہم سکر گرہ کے بارے میں جانیں گے کہ سکر گرہ میں کیا کیا خاصیت ہیں سکر گرہ کے کیا کیا سٹرکچرز ہیں کیا کیا فیچرز ہیں کیا اس کا کوئی اپ گرہ ہے یہ سور سے کتے دوری میں ہیں کمپلیٹ انفرمیشن اس کے بارے میں پرابط کریں گے تو بدھ کے بعد یہ سور کا سب سے نکٹ سمگ رہے ہے اس کی سور سے آسطن دوری دس کروڑ بیاسی لاکھ کلومیٹر ہے یہ اکار اور بھار میں پرتوی کے برابر ہے اسی لیے اسے پرتوی کی بہن یا پرتوی کا جڑوہ بھی کہا جاتا ہے اسے اپنی دھوری پر ایک چکر لگانے میں دو سے تیتالیس دن لگتا ہے یہ ارون کی بھات یہ پرتوی کی بھی پرید دسہ اور دسہ مہرتھات پورو سے پشم دسہ میں گھومتا ہے اس کا دربیمان پرتوی کے دربیمان کا جیرو پوائنٹ ایٹ ون فائب گناہ ہے اس کا گھنٹ 5.2 گرام پرتی گھن سینٹی میٹر ہے سکر گرہ گرم اور تپتہ ہوا گرہ ہے یہ سور اور چندرمہ کو چھوڑ کر سب سے چمکیلہ دکھائی دیتا ہے اس کے چاروں اور سلفیورک ایسٹ کے جمع ہوئے بادل ہیں جو سکر کے دھراتل سے 80 کلومیٹر کی اچائی پر ہر دم چھائی رہتے ہیں یہ بادل سکر پرنے والی سور کی ادھکانس کرنوں اور پراورتت کر دیتے ہیں سکر گرہ کا ادھکتر بھاگ کھماپدار میدانوں سے ڈھکا ہے تتہہ اس گرہ پر کچھ جیویت جوالا مخی بھی ہے سکر کے گرہ کا وائیو منڈل لگ بھگ 97% کاربن ڈائیکسائٹ سے بھارا ہوا ہے تتہہ سیس نائٹروجن جلباس تتہہ انیے تکتوں سے سکر کا وائیو منڈلی داب پرسیفی کے وائیو منڈلی داب سے 90 گناہ جہدہ ہے پرائہ پوروی آکاس میں ایوہ سائن یعنی سام کو پشمی آکاس میں دکھائی پڑھنے والے اسے کرمسہ بھور کا تارہ اور سانچ کا تارہ بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ تھی کمپلیٹ انفارمیشن سکر گرہ کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی ہاں ایک بات اور سکر گرہ اور بدھ گرہ کا اپنا کوئی اپگرہ نہیں ہے جیسے ہمارا اپگرہ ہے چندرما ان کے پاس اپنا کوئی اپگرہ نہیں ہے نہ سکر کے پاس ہے نہ بدھ کے پاس ہے تو دوستو امید ہے آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت وندی ماترم